ادھر مدی پردیش، چھتیزگڑ اور راجستان میں کانگریس کو ملی ہار کے زخموں پر تلنگانہ میں ملی بڑی جیت نے تھوڑا مرہم ضرور لگایا وہاں کانگریس نے دس سال سے سکتہ میں بیٹھے کے چندر شیکھر راہ کو ہرا کر بمپر جیت حاصل کی اور پہلی بار تلنگانہ میں سرکار بنانے کا راستہ صاف کر لیا تلنگانہ کی ایک سو انیس میں چھاسٹھ سیٹیں جیت کر کانگریس نے اتحاس رچ دیا اسے پچھلی بار کے مقابلے 47 سیٹوں کا فائدہ ہوا 2014 میں تلنگانہ کے گھٹن کے بعد وہاں دو چناؤ ہو چکے تھے اور دونوں میں کے چندر شیکھر راہ کی پارٹی بی آر ایس کو جیت ملی تھی لیکن اس بار کے چناؤں میں کانگریس نے بازی پلٹ دی اور جیت کی ہٹرک لگانے کی امید پالے کے سی آر کے رت کو روک دیا تلنگانہ میں کانگریس کی اس بمپر جیت کو کسی جادو سے کم نہیں مانا جا رہا کرناٹک کے بعد دکشن میں تلنگانہ کی جیت کو کانگریس کے لیے سنجیونی کی طرح مانا جا رہا ہے خاص طور پر یہ جیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ 36 گڑھ مدھ پردیش اور راجستان میں کانگریس کو بیجے پی نے پٹکنی دے دی تلنگانہ کی بمپر جیت نے کانگریس کے گھاو پر کچھ حد تک مرم لگانے کا کام کیا لیکن چناہ وشلشکوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ تلنگانہ فتح سے پڑوسی راج آندھ پردیش میں بھی کانگریس بڑھت لے سکتی یعنی تلنگانہ کی جیت دکشن میں کانگریس کے لیے کسی بوسٹر ڈوز کی طرح کام کر سکتی اور اسی لیے کانگریس کارکرتا جشٹ میں ڈوبے ہیں کیونکہ تلنگانہ میں کانگریس نے کیول جیتی نہیں درج کی وہاں کی سب سے بڑی پارٹی بی آر ایس کا صفایہ کر دیا جس کے بعد تلنگانہ میں کانگریس دفتر اور پردیش شدیکش ریونت رڈی کے گھر کے باہر جھوٹے کارکرتاؤں نے دھول نگاڑے بجا کر جشٹ منایا اور سونیا گاندھی راہول گاندھی اور ریونت رڈی کے پوسٹروں کو دودھ سے نیلا دیا اس دوران کئی کانگریس کارکرتا جھومتے ناچتے اور ناربازی کرتے اور دھول بجاتے دکھائے دی اس دوران کسی کے ہاتھ میں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کا پوسٹر نظر آیا تو کوئی کانگریس کا جھنڈا لہراتا دکھا چناؤ کے فائنل نتیجہ آنے سے پہلے ہی تلنگانہ میں کانگریس کارکرتاؤں نے KCR کو ہرانے اور ستہ میں آنے کا جشٹ منانا شروع کر دیا ہم بہت خوشی ہیں آج کے دن میں تلنگانہ میں پارٹی دفتر پر جیسے ہی پردیش ادھیاکش اور اس بڑی جیت کے ہیرو ریونت ریڈی پہنچے کانگریس کارکرتاؤں کا جوش دگنا ہو گئے پریس کانفرنس کے دوران کارکرتاؤں نے ریونت ریڈی کے سمرتھن میں سی ایم سی ایم کے نارے لگائے اس دوران وہ مسکراتے ہوئے کارکرتاؤں کا بیوادن کرتے دکھے کانگریس کی جیت کے بعد ریونت ریڈی کو تلنگانہ کے اگلے مکہ منتری پد کا سب سے بڑا دعویدار مانا جارا لیکن تلنگانہ میں کیسی آر کی لوکپریتہ اور بی آر ایس کی پکڑ کو پچھاڑ کر سکتا حاصل کرنا کانگریس کے لیے آسان بلکل نہیں تھا کیونکہ دوزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں کراری ہار کے بعد آپسی کلہ اور خوٹ کی وجہ سے کانگریس وہاں تقریباً ختم ہو چکی تھی کیونکہ دوزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں کانگریس راجی کی 119 سیٹوں میں صرف 19 پر سے مٹ گئی تھی لیکن راجی میں کانگریس کے وجود پر سوال تب اٹھنے لگے جب جیتے ہوئے 19 میں 12 ویدھائکوں نے بی آر ایس کا دامن تھام لیا تھا ویدان سبا میں کانگریس کے پاس صرف 7 ویدھائک بج گئے تھے پارٹی میں اندرونی کلہ اور پھوٹ چرم پر تھی چناؤں ویشلیشنگوں کا کہنا ہے کہ 2018 کی ہار نے تلنگانہ میں کانگریس کو پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا کانگریس کی ستھانی ایک آئیاں تقریباً ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد کانگریس نے ستھانی ایس تر پر سنگٹھن میں بڑے بدلاف کیے اور پارٹی کی اندرونی کلہ اور پھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی نتیجہ یہ رہا کہ تلنگانہ میں ویدھان سبا چناؤں سے 6 مہینے پہلے کانگریس نے کیسی آئر کی پارٹی بی آر ایس کو بڑا جھٹکا دے دیا بی آر ایس کے پینتیس نیتہ ایک ساتھ کانگریس میں شامل ہو گئے تھے جن میں پورو منتری سانسد اور کئی ویدھائک شامل تھے اور اس کے بعد تلنگانہ کی سیاست میں تیزی سے بدلتے سمیقران کو سادھ کر کانگریس نے وہ کر دکھایا جس کے لیے وہ بیتے 10 سال سے سنگٹھ کر رہی کانگریس کے مطابق 2023 کے چنام میں جیت حاصل کر کے اس نے کیسی آئر کے 20 سال پرانے دھوکے کا جواب دیا ہے کیونکہ کانگریس لگاتار یہ آر ایس کے لیے کہ کیسی آئر نے تلنگانہ کے گٹھن کے بعد اسے دھوکا دیا کانگریس نے 20 سال پرانے دھوکے کے مددے کو اس بار کے چناووں میں بھی زور شور سے اٹھایا تھا کانگریس کا آر ایس کے لیے کہ 2014 میں راج کے گٹھن کے بعد کرسی کے لالچ میں کیسی آئر نے اپنی راہیں الگ کر لی تھی کیسی آئر نے 2001 میں ٹی آئر ایس یعنی تلنگانہ راشت سمیتی بنائی تھی اور الگ راج کے مانگ کو لے کر راج نیتک آندولن شروع کیا تھا لمبے آندولن کے بعد 3 اکٹوبر 2013 کو کیندر کی کانگریس سرکار نے تلنگانہ راج کے گٹھن پر مہر لگا دی تھی کانگریس کے مطابق اس وقت تیہ ہوا تھا کہ دونوں پارٹیاں ساتھ مل کر چناو لڑیں گی اور سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا لیکن 2014 کے ویدھان سبح چناو سے ٹھیک پہلے کیسی آئر نے اکیلے چناو لڑنے کا فیصلہ کر لیا جو کی کانگریس کو امید تھی کہ نئے راج کے گٹھن کا فائدہ اسے ضرور ملے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور کیسی آئر کو بمپر جیت مل گئی تھی لیکن جو کامیابی بیٹے دس سال میں کانگریس کو نہیں ملی تھی وہ اس بار کانگریس نے حاصل کر چناو وشلیشک تلنگانہ میں کانگریس کی بمپر جیت میں راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا بھی اہم یوگدان مان رہے ہیں چناو وشلیشکوں کے مطابق پچھلے سال راہول گاندھی کی یاترہ نے تلنگانہ میں کانگریس کارکرتاؤں میں جان پھونک دی تھی اور ان کی یاترہ کا اثر اس بار کے چناو نتیجوں میں ساپ دیکھا جا رہا ہے کانگریس کا ماننا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ سے تلنگانہ میں نہ صرف کانگریس کارکرتا ایک جوٹ ہوئے بلکہ ہار سے ہتاش ہو چکی پارٹی میں جان آ گئے اور دوہزار اٹھارہ کی ہار کو بھلا کر کانگریس کے کارکرتا دوہزار تیئیس کے ویدان سبھا چناو کے لیے جی جان سے جڑ گئے راہول گاندھی نے تلنگانہ میں بارہ دنوں تک بھارت جوڑو یاترہ کی تھی تیئیس اکٹوبر دوہزار بائیس کو راہول گاندھی نے کرناٹک کے بعد اپنی یاترہ کو تلنگانہ میں شروع کیا اور وہ انیس ویدان سبھا اور ساتھ سنسدیہ کشیتروں سے ہوتے ہوئے تین سو پچھتر کلومیٹر کی دوری تیئے کرنے کے بعد تین دسمبر کو مہاراشت پہنچے تھے بارہ دنوں کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راہول گاندھی نے تلنگانہ کی نبز پکڑنے اور اپنی بات عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور ویدان سبھا چناو کے نتیجے بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب رہے اور چناو وشلے شکوں کا ماننا ہے کہ تلنگانہ میں کیسی آر کی ہار کی سب سے بڑی وجہ وہ خود ہی ہیں کہا جاتا تھا کہ تلنگانہ میں کیسی آر کا سورج شاید ہی کبھی ٹوبے لیکن چناو وشلے شکوں کے مطابق برشتہ چار کے آرو اہنکار اور پریوار واد کے آرو کیسی آر کی کرسی کے لیے کال بن گئے اور کانگریس نے انہی مددوں کو ہتھیار بنا کر چناو میں کمال کر دیا تلنگانہ میں کیسی آر کی ہار کے پیچھے چناو وشلے شک تین بڑی وجہ بتا رہے ہیں پہلی بڑی وجہ ہے برشتہ چار کے آرو چناو پرچار کے دوران کانگریس اور بی جے پی نے کیسی آر کے خلاف کالیش فرم پریوجنا میں گھوٹالے کا مددہ زور شور سے اٹھایا تھا اس کے علاوہ دلی کے شراب گھوٹالے میں چناو وشلے شک کیسی آر کی ہار کی دوسری بڑی وجہ پریوار واد کو بتا رہے ہیں تلنگانہ کی راجنیتی میں کیسی آر پریوار کے کئی سدس سے دب دبا رکھتے ہیں کانگریس نے آروف لگایا کہ کیسی آر نے اپنی بیٹی بیٹے بھتیجے بہن کے بیٹے اور پتنی کی بہن کے بیٹے تک کو ملائیدار ویبھاگ سوپ رکھیں کانگریس نے چناو فرچار کے دوران ناروپ لگایا تھا کی کیسی آر کے پریوار کے چار لوگ تلنگانہ کے ساٹھ پتشت بجٹ پر نیانترن رکھتے ہیں تلنگانہ میں کیسی آر کے اہمکار اور ستہ ویروہ دھی لہر کو چناو وشلے شک ان کی ہار کی تیسری بڑی وجہ مان رہے ہیں اور تلنگانہ میں کیسی آر کی سیاسی زمین کو ہلانے والے ریونت رڈڈی کا نام مکھے منتری پد کی ریس میں سب سے آگے بتایا جا رہا ہے تلنگانہ میں ریونت رڈڈی کانگریس کا وہ چہرہ ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں کانگریس کو زمین سے آسوان تک پہنچا دیا اور وہاں کیچ اندشگر راو کی دس سال کی ستہ کو اکھاڑ پہنگا کانگریس کی بڑی جیت کے بعد ریونت رڈڈی کے گھر کے باہر ہزاروں کارکرتہ جھڑ گئے اور ان کے سمرتھن میں ناربازی کرنے لگے ریونت رڈڈی کی اگوائی میں کانگریس نے بی آر ایس کو تلنگانہ کی سیاست میں زوردار جھٹکا دے دیا اور اسی لیے تلنگانہ کے کانگریس ادھیکش ریونت رڈڈی کا نام راج کے اگلے مکہ منتری پد کے لیے سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے لیکن ریونت رڈڈی کے لیے تلنگانہ میں کانگریس کو ریس میں لانا اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے کانگریس میں شامل ہونے اور پردیش ادھیکش بنایا جانے کے بعد کانگریس میں اندرونی کلحہ شروع ہو گئی ایسا اس لیے کیونکہ وہ ٹی ڈی پی پارٹی سے کانگریس میں آئے تھے جس کے بعد کانگریس کے نیتاؤں نے انہیں باہر ہی کہنا شروع کر دیا تھا